روز مرا کی حسل بھیری زندگی میں بہت زیادہ فروزن فوڈز جو ہیں وہ ہیلپ فل رہتی ہیں اور ہمارے گھروں میں آج کل بہت زیادہ ایمپل امانٹ میں یوز ہو رہی ہیں تو آج ہم بات کریں گے کہ فروزن فوڈز کس طریقے سے ہماری ہیلتھ کے لیے بہت زیادہ نقصان دے ہیں از ہاں ویکم میرا نام امرین کلیم ہے اور میں کنسلٹن ڈائیٹیشن اور نیوٹریشنسٹ ہوں فروزن فوڈ کا آج کل استعمال بہت زیادہ ہو رہا ہے کیونکہ وہ ready to use ہوتی ہیں بہت easy to cook ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ بہت آسانی سے بغیر موسم کے بھی available رہتی ہیں normally ہر سیزن میں فروزن فوڈ کا استعمال نہ صرف ہماری صحتوں کے لیے یہ بہت زیادہ نقصان دے ہیں اس کے علاوہ یہ بہت سارے cancer producing agents اس کے اندر use ہوتے ہیں جو کہ ہماری صحت کے لیے ہماری body کے لیے harmful ہوتے ہیں فروزن فوڈ میں different قسم کے preservatives use کی ہوتے ہیں یہ preservatives جو ہیں وہ ہماری body میں جا کے carcinogens بھی produce کر سکتے ہیں اگر ان کا long term استعمال کیا جائے normally فروزن فوڈ کا استعمال آپ کو week میں اگر صرف آپ ایک دفعہ کریں تو that is minimum safe zone other than this اگر آپ regular basis پہ فروزن فوڈ کے استعمال کریں تو this is very dangerous for your health specifically for the diabetic patient اور اس کے علاوہ جن مریضوں میں blood pressure کا مسئلہ ہوتا ہے انہیں بھی فروزن فوڈ استعمال نہیں کرنی چاہیے اتنے عرصے کی research کے بعد بھی ہمارا جو normal table salt ہے وہ آج بھی category 1 میں آتا ہے as a preservative اور salt کی preservation بہت زیادہ فوڈ میں ہوتی ہے جو کہ آپ کا blood sugar level اور آپ کا blood pressure levels کے spikes آپ کے body میں produce کروا دیتا ہے تو ان کیسے ایف دی پرسن اس ڈائیبیٹک اور ہائپرڈنسیف تو اگر وہ پیشنٹس فروزن فوڈز یوز کریں گے تو دیفینیٹلی ان کا blood sugar level اور blood pressure increase ہو جائے گا فروزن فوڈز کیونکہ fresh نہیں ہوتی اور کافی لمبے عرصے سے preserve کی جاتی ہیں تو ان کی nutritive value بھی کم ہو جاتی ہے اور اس کے علاوہ بہت سارے bacterial production بھی ان کے اندر ہونے کے chances ہوتے ہیں preservatives جو ہیں وہ safe تو رکھتے ہیں آپ کی product کو لیکن بہت لمبے عرصے تک بہت سے chemical reactions چلتے رہتے ہیں جو ان کی افادیت کو کم کر دیتے ہیں product جب آپ consume کرتے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ as such nutritively آپ کو نہیں ہوتا body کو as such فائدے نہیں ہوتے نہ صرف fruits but آپ meat بھی frozen use کر رہے ہوتے ہیں جو کہ کہیں نہ کہیں آپ کی صحت پر compromise ہو رہا ہوتا ہے اکثر frozen foods جو ہیں وہ آپ کے blood cholesterol level کو بھی increase کر دیتی ہیں blood cholesterol level میں specifically low density lipoproteins کو increase کر دیتے ہیں جو کہ آپ کی body میں cholesterol کی ratio increase کر دیتے ہیں cholesterol کی ratio increase ہونے کی وجہ سے مختلف heart diseases کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو make sure کہ frozen foods جو ہیں وہ once in a week use کی جائیں اور اس کو limit کیا چاہے جتنا زیادہ ہو سکے other than this آپ freshly meals کی طرف آئیں freshly cooked foods کی طرف آئیں leftovers کو تھوڑا avoid کریں بار بار چیزوں کو کھانے کو گرم کرنے سے avoid کریں اور fresh food کو زیادہ سے زیادہ اپنے روٹین میں لے کے آئیں اور اس کو استعمال کریں پڑ سکتا ہے